کراچی والوں نے آج ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان only one عمران خان اور عمران خان کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ لاتری میں نکلاوہ وزیراعظم یہ ہمیں منظور نہیں تو عمران خان کے وہاں آگے تک نہیں جا سکتی مگر میرا یہ میسج ہے کہ میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی یہ چور لٹے رہے یہ سب ختم ہو جائے اور صرف عمران خان اور عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچیibl Fer приехاہ بلا جمال اور عمران خانٹر عمران خانٹر عمران خانٹر ام 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 این دور کشک کو مظلع کردی انہی چ ребята ساتھ 됐 دنسلیم اسلامien اے innovation ساتھ выш experiencer ہوں اس کا ساتھ دو یہ لوگ کرسی کے لئے لڑے والم اسلام کے لئے لڑا ایک بار بولا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ہم دلائے گئے کافی جذباتی نظر آ رہے ہیں آپ بتائیں کیوں آئے میں کوئی صاحب کا پاکستان پیپس پارٹی کا کونسل ہوں صحیح میرا دل ٹوٹ گئے چوروں سے صحیح میں نے اونٹ بھی عمران خان کو دیا اور انشاءاللہ ابھی بھی عمران خان کو دھویا پاکستان پاکستان پیپس پارٹی سے کیوں دل ٹوٹ ہے بات یہ چور ہیں یہ دیکھو ابھی سب آپس میں چور جوہر مل گئے ہیں پورا گند ایک ساتھ ہوا صحیح ہے تو ہم یہ گند کو ابھی بالکل صاف کر دیں گے انشاءاللہ یہ عمران خان جیسے عمران خان جیسے عوضیر عظم پاکستان کو لائی ملے گا ہم اس کے پیچھ عرمان کریں گے ہمارے بھائیوں کٹے ہو جاؤ ہم ابھی عمران خان کو لیں گے انشاءاللہ آئے گا آئے گا درباری جیسے چور نواز شریف جیسے چور چور ہے ڈیزل بھی چور ہے بیٹھ کے چھلنے کا رہے پاکستان کے خول بھی رہے انشاءاللہ تعالی مہ بس آئے گا انشاءاللہ تعالی مہ بس آئے گا اللہ کے بہت جذباتی بہت جذباتی دبا دس کارٹ جو ہے نا ایک دم چارج ہوا نظر آ رہا ہے لوگ بولتے ہیں مولانا کا کام کیا ہوتا ہے مولانا کا کام ہوتا ہے دین کی تبلیغ دینا یہ تو نواز شریف برزرداری کی تبلیغ کر رہے ہیں ایسا مولوی اپنا آپ کو بولتا ہے اسلام کو بدنام کیا اسلام کو بدنام کرتے ہیں دین کو بدنام کیا ان لوگوں نے جو بندہ جو بندہ اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آ سکتا ہے وہ پاکستان کو خاک ملے گا وہ چورے وہ اپنی ماں کے جنازے میں نہیں آیا عمران خان صحیح کہتا ہے کہ تم کیا بناو گے پاکستان کو چورے ہمارے ہیں جو بندے چورے ہیں ان لوگوں نے ہم پر مسلط کیا ہے نا ان چوروں کے وجہ سے ہمیں آج یہاں پر زد میں آئیں گے اور یہاں سے سجاول سے ہم کافلہ لے کر آئے ہیں جو یہاں پر ہم یہ تین بندے ہم سجاول سے آئے ہیں پیدل پیدل اندر جلسے میں پیدل آئے ہیں گاڑی ہم کو نہیں ملی لوکل میں بہت مشکل ٹھیک لیکن اب یہ ضد ہو گیا ہے اچھا ضد ہو گیا تو مطلب سجاول پہلے پہ کیا پیپس پارٹی کو سپورٹ یہاں بلکل وجہ کیا ہے جب عمران خان نے کہا ہم خدا کے سامنے صرف ہم امریکہ سے ہم امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے جو سارے چور اکھٹے ہوئے ہیں خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ہم ایمپورٹرٹ حکومت یہ جو امریکہ کی وجہ سے یہ ہم نہیں مانتے یہ نمنظور ہے بلکل بروسہ ہے بلکل بروسہ ہے کیوں آئے ہیں امران خان کیوں پسند اتنا ہمارا ہمارا لیڈر ہے اس کے لیے بچے بھی اور جان بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نہیں دیں محسوس نہ دیں جان بھی دیں گے چھو بیس سال نے سو بیس سالتے پاکیتان کے لیے خدمت کر رہا ہے انشاءاللہ ہم بھی نکنیں گے ممتاً گے یہ ہے ہمیں ہمیں غلامی نہیں ملتان ساہیں سارے اور ہمارے دور سے بھی آئے ہوئے ہم خان صاحبت جل س repetition Japanese ملتان سے اتنا ہے کراچی اور خان صاحب اسپورٹ کرنا ہے کہ ہم اس جو بزدل حکومت آئی ہے یہ امپورٹ حکومت ہے ہم اسے نہیں مانتے اور ہم آخری دم تک خان صاحب کے حال کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ وجہ کیا ہے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے خان صاحب ایک اماندار لیڈر ہے انہوں نے قوم کے لیے ایپسل نوٹ کا امریکہ کو لرکارہ تو اس لیے ہم خان صاحب اسپورٹ کریں گے پاکستان کے لئے سپورٹ کرنا ہے ہم شخصی موٹ نہیں مانتے کہ خان صاحب کو دیکھ کے اوڈ دیں گے ہم پاکستان کے لئے وڈ دیں گے اور خان صاحب ران گان کے سپورٹ آرے اور آخری تک لڑیں گے اس کے ساتھ ہم ہمارا پیغام عمران خان کیلئے یہی ہے کہ پورا کراچی عمران خان کیلئے سڑکوں پر ہم اس امپورٹڈ حکومت کو اس نام ناعت حکومت کو ہرگز نہیں مانتے اور آخر دم تک نہیں مانیں گے عمران خان کو واپس لائیں گے جو دوسرے دیگر جو دوسریاں پارٹی ان کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے بارے میں ایک ہی کہنا ہے سب چھوڑ ہیں سب چھوڑ ہیں آپ جی ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور ہم نے جو آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا لیکن اب ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے کسی جمعات کو ووٹ نہیں دیا تھا وجہ کیا ہے وجہ یہ یہ کہ سارے کرپٹ ہیں سب چھوڑ ہیں کوئی ہمارا حق نہیں دیتا ایک بندہ جو کھڑا ہوا ہے اس کو زبردستی ہٹایا گیا ہے جانبوز کے سازش کر کے ہٹایا گیا ہے اس کو ہم دوبارہ لے کے آئیں گے اسلام علیکم سر جی ہمیں چوتر پچھتر سال سے لوٹا جا رہا ہے اب یہ ایک لیڈر ملا ہمیں ساڑھے تین سال حکومت بھی نہیں کرنا جی اس کو بھی اتار دیا اب ہماری یہ درخواست ہے کہ اسے سیٹ پہ بٹھایا جا ہے دوبارہ اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اس کے تین ہی پرنسپل ہیں اور وہ اسی پہ قائم ہے اس کو اس کے پرنسپل پہ قائم نہیں رہا جا دیا جا رہا ہے اور یہ گلت ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ باقی جو دوسرے جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے سب چور ہیں سب چور ہیں ابھی ایسے بنے ہوئے جیسے حج کر کر آئے چھے چھے حج کر کر آئے سارے چون ہیں کوئی ڈیزل ہے کوئی وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان مہنگائی کر رہے تھے اور ابھی مہنگائی نہیں ہو رہی ہے خزانہ اب اس سے زیادہ بھرا ہوا جنہا نواز شریف چھوڑ دیا تھا مہنگائی بڑھ دیا آپ یہ دیکھیں ابھی دوسرے دن دو دن ہوا حکومہ سمالے ہوئے انہوں نے افتار ڈینر پر پارٹیاں شروع کر دیا عمران خان نے سارے خرچے بند کر دیئے تھے اس نے اپنے آفیس کے سارے خرچے اپنا جیب سے کر رہا تھا وہ ابھی دو دن مہنگائی کی جو بات رہے گے یہ مہنگائی جو ہے مہنگائی یہ روک کے دکھا دے گا روک سکے تو نہیں روک سکتے ہیں مہنگائی مہنگائی کا ملپا سارا امران خان کی اوپر ڈال رہے ہیں ابھی ڈیسل پٹرول دیکھو وہ مہنگا نہیں کر رہے ہیں حالانکہ اکچو رس کی پرائیس پر بندی ہے دو سو پندرہ لیٹر دو سو پچاسی ڈیٹر بن رہی ہے ابھی یہ تو کہ کیا کرنا ڈراما سارا امران خان کی بات پر بات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی مہنگائی ابھی ایک دن میں ہیں گے ہم پورا پیٹرول سو روپے میں کر دیں گے یہ کہتے تھے عالمی مہنگائی نہیں ہے دنیا کے اندر اب جب امران خان آیا ہے ٹھیک امران خان چلا گیا یہ آئے انہوں نے نو روپے بڑھا دے چینی چینی کا یہ مافیا ہے چینی کا یہ سکینڈل ہے ان لوگ نے نو روپے چینی بہنگائی کر دی پندہ روپے گھی مہنگا کر دیا ٹھیکے پانچ فی یونٹ جو بچھلی ہے وہ ان لوگ نے مہنگی کر دی اب کہاں گیا امران خان اب کہاں سے مہنگائی اب تو یہ بھی مانگ رہے شاہد کھاکا نہ باسی بول رہے کہ ملک کے اندر جو ہے آپ کا پیچاسی روپے پیٹرول بھرے گا پیچاس روپے ڈیزل بھرے گا تو اب یہ کہوں کون سا امران خان مہنگائی بولے آپ یہ نیب کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں چور جن کے اپنے اکاؤنٹس باہر ہیں جن کی ساری چیزیں باہر ہیں یہ چاہتے ہیں نیب ختم ہو ان کے کیسز ختم ہو یہ اسی لیے ہیں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ان کو پتہ دو چار چھ مہینے میں انہوں نے واپس جانا ہے مجھے نظر آ رہی آپ پر بہت چوریہ مراد علی شاہ کے لیے تھوڑا سا میں بولنے جا رہا ہوں مراد علی شاہ مراد علی شاہ نے پوچھا عمران خان سے کہ تین سال میں کیا کیا تو میں پوچھتا ہوں تیس سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا تیس سال بنے ہو گئے پاکستان کو تو یہ پیپس پارٹی نے کیا کیا نون لیٹ نے کیا کیا یہ تین سال کا ان سے جواب لے رہے پہلے تیس سال کا تو جواب دیں گے شکریہ بہت ہم لوگ کو یہ بیکاری نہیں چاہیے ہم لوگ کو عمران خان چاہیے کہاں سے آئے آپ آپ چھو کسی آئے آپ چھو کسی آئے آپ چھو کسی عمران خان کے لیے آئے عمران خان سے ہم نے محبت کرتا ہے پہلے کسی پارٹی کو سپورٹ کیے نہیں 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 خلی امران خان کیا ابھی بھی امران خان آئیم پاکستانی آگے اور کیا بولو میں جو دل چاہ رہے بولو نہیں تم سوال تو کرو گا مجھے یہ بتا ہے امران خان کی جو ہے آپ جدر آئے ہیں جلسے میں کیوں آئے وجہ کیا ہے امران خان سے پیار ہے ہم کو اور دوسرے جو دلدگر لیڈر ہیں ان کو بڑا بھی میرا مو سے گالی آئے گا کوئی پیغام دیں امریکہ کے امریکہ کو پھر گالی آ رہے ہیں ایبسلیوٹلی نوٹ یہی پیغام ہے